موسیقی ایسی بس پہلیں موسیقی گرین چلیز ایٹ کر دیں اور 3 ٹی بل سپون لسن کا پیسٹ ایٹ کریں اور 2 ٹی بل سپون ادھر کا پیسٹ ایٹ کر دیں 1 کپ کون فلاور ایٹ کریں ہم نے 1 کلو چکرن میں 1 ٹی بل سپون نمک ایٹ کیا ہے آپ اپنے ہی ساف سے ایٹ کر سکتے ہیں یعنی کی سوادنوسار اور اس کے ساتھ ہی آپ کو 2 ٹی سپون بھونا ہوا زیرہ ایٹ کرنا ہے یعنی کی بھونا ہوا زیرے کا پاورڈر اور 2 ٹی سپون آپ کو کرش بلیک پیپر پاورڈر ایٹ کرنا ہے آدھا ٹی بل سپون وائٹ وینگر اسے اچھے سے مکس کر لیں جب یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے تو ہم اس میں چکن ایٹ کر دیں گے اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں اور اسے مکس کرنے کے بعد آپ کو ایک سے دو گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ دینا ہے تاکہ جو مسالہ ہے وہ اچھی طرح چکن میں جذب ہو جائے اب ہم ٹوٹ پک لیں گے اس کا استعمال کرنا ہے ہمیں اور اسے اچھے سے دھولیں اور اس کے بعد جب دو گھنٹے ہو جائے فریزر میں رکھنے کے بعد چکن کو تو اس کے بعد ہم اسے اس طرح سے اس ٹوٹ پک میں پورو دیں گے اس میں تھوڑا تھوڑا مسالہ لگا دیں اور اسے دوسرے کٹورے میں رکھ دیں اسی طرح آپ پورو ہوتے جائیں تو اس طرح سے آپ کو سارے چکن کو پورو لینا ہے اور تھوڑا تھوڑا مسالہ لگا دینا ہے اور اسے دوسرے کٹورے میں رکھ دینا ہے اس کے بعد جو مسالہ بچے گا اس میں آپ کو تین انڈے آٹ کرنے ہیں اور اسے اچھی طرح سے پھیٹ لینا ہے اب ساری تیاری ہو چکی ہے چکن کو بھی ہم نے سائٹ بھی نکال کے رکھ دیا تھا اب ہم نے جو بیٹر بنا کر رکھا ہے اس میں ہمیں اسے رپ کرنا ہے اسے اس طرح سے ہلکا سا لپیٹ دیں اور بہت زیادہ لپیٹنی کی ضرورت نہیں ہے اور اسے اس طرح سے جھٹک بھی دیں تلکہ زیادہ جو بیٹر ہے وہ لگنا جائے اور اس کے بعد اسے بریٹ کمز میں اس طرح سے لپیٹ لیں اگر دیکھیں کہ اس ٹک میں تھوڑا سا لوس ہو گیا ہے چکن تو آپ چکن کو نکال کر واپس سے اس سے لگا دیں تو یہ تھوڑا سا ٹائٹ ہو جائے گا اس طرح سے آپ کو سارے چکن کو بریٹ کمز میں لپیٹ دینا ہے ہم نے اس طرح سے بیٹر میں ہلکا سا ڈوبو دیا اور اس کے بعد بریٹ کمز لگا دیے اسی طرح آپ سارے چکن کو ہلکا سا بیٹر لگا دیں اور اس کے بعد بریٹ کمز میں لپیٹ دیں اور اسے سائٹ میں رکھ دیں اب ہم اسے فرائے کریں گے تیل کو ہم نے گرم کرنے رکھ دیا ہے اسے ہم ری فرائے کریں گے تو جب تیل گرم ہو جائے تو اسے ایٹ کر دیں اسے ہمیں ڈاگ گولڈن گراؤن ہونے تک فرائے کرنا ہے اسے اور فرائے کرنے کی ضرورت ہے تو یہ چکن کارڈی جو ہے تیار ہو چکی ہے اس کے ساتھ اس سوس کو بنانا نہ بھولیے گا ہم اس کے بعد وہ ری سپ اپلوڈ کریں گے تو آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اچھی لگے تو واپس سے بنائیے گا اسے بنانے کیلئے آپ کو سب سے پہلے کچھ مسائل لینے ہیں جس میں آپ کو ایک کپ کٹا ہوا ہرہ دھنیا لینا ہے دیسی دس سے پندرہ ہری مرچے لینے اور ون فورت کپ آپ کٹا ہوا پودینہ لینے اس کے ساتھ ہی آپ کو ایک کلو مٹن لینے ہیں اس کے پسندے بنوا لینے ہیں جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے کی ویڈیو بھی بتایا تھا اس کے بعد ہم اسے گلائیں گے تو ہم نے اسے کوکر بھی نکال دینا ہے اس میں ایک کٹی ہوئی پیاز ایڈ کر دینی ہے دو دکڑے کر کے اور اس کے ساتھ ہی ون ٹی سپون آپ کو لسن کا پیسٹ اور ون ٹی سپون ادھر کا پیسٹ ایڈ کر دینا ہے نمک اب اپنے حضاب سے ایڈ کر دیں اسے اچھے سے مکس کر لیں اور اس میں پانی ایڈ نہ کریں اسے گلنے کیلئے رکھ دیں آپ کو اس پسندوں کو اتنا گلانا ہے کہ ہاتھ سے توڑنے پر جو پسند ہے وہ آسانی سے توٹ جائے تو بس اتنا گلنے کے بعد اس کے اس طرح سے پیسٹ کر دیں دو دو ہنچ کے پیسٹ ہونے چاہیے اور اس کے بعد اسے سائٹ بھی رکھ دیں اب اس میں ہم کچھ مسالے ایڈ کریں گے اب اس میں ہمیں لسن کا پیسٹ ایڈ کرنا ہے ٹو ٹی بل سپون اور ٹو ٹی بل سپون ہی ادھر کا پیسٹ ایڈ کریں گے اس کے ساتھ ہی کرش کیا ہوا مسالہ ایڈ کر دیں ون ٹی بل سپون کالی مرچ کا پاورڈر ایڈ کریں ون ٹی بل سپون بھونے ہوئے زیرے کا پاورڈر ایڈ کریں ٹو ٹی بل سپون سرکہ ایڈ کر دیں یعنی کی وائٹ وینگر اور ون ٹی بل سپون آپ کو ہلدی پاورڈر ایڈ کرنا ہے ون ٹی سپون اس میں ریڈ چلی پاورڈر ایڈ کر دیں اور نمک آپ اپنے حساب سے ایڈ کریں یاد رکھیں کہ گلاتے وقت بھی ہم نے اس میں نمک ایڈ کیا تھا اب یہ سٹک لے لیں اور اس میں ہمیں اسے پرونا ہے تو ہم نے اسے دھو لیا تھا اس کے بعد ہم اسے پرو لیں گے اس میں ایک اسٹک میں آپ کو تین مٹن کی پیسز کو اس طرح سے پرو لینا ہے بیچ میں تھوڑا تھوڑا سا گیپ رکھیں کچھ اس طرح سے اور اس کے بعد ہم اسے بریڈ کرمز میں لپیٹ دیں گے تو جو بریڈ کرمز ہم استعمال کر رہے ہیں وہ ہم نے بریڈ کو پیس کر بنایا ہے تو اسے اس طرح سے لپیٹ دیں اچھی طرح اسی طرح ہم سارے سٹک کو بریڈ کرمز میں لپیٹ کر سائیڈ میں رکھ دیں گے اور اس کے بعد ہم اسے فرائے کر لیں گے آپ کو اسے براؤن ہونے تک فرائے کرنا ہے تو جب دونوں طرف سے براؤن ہو جائے تو اسے آپ نکال دیں اور یہ سٹک بنانے کے بعد آپ کو جو ہم چٹنی بتائیں گے اس کے ساتھ بنانا بہت ضروری ہے اس سے جو ٹیسٹ ہے بہت زیادہ مزیدار ہو جاتا ہے تو جب ہم یہ سٹک بناتے ہیں تو اسے پاؤ کے ساتھ سرب کرتے ہیں یا روٹی کے ساتھ لیکن وہ چٹنی ہم اس کے ساتھ ضرور بناتے ہیں تو اس چٹنی کی ریسپی اس ریسپی کے بعد ہم اپلوڈ کریں گے تو آپ ضرور بنایے گا اسے اب اس طرح سے ہم نے سارے جو سٹکیں اسے فرائے کر لیا ہے اور اسے اسپیشل چٹنی کے ساتھ ہم نے سرب کرنا ہے پاؤ یا روٹی کے ساتھ یہ ایک پارٹی ریسپی ہے تو آپ اسے دعوتوں میں بنا سکتے ہیں اور اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہوگا کیونکہ ہم اسے ایک سپیشل چٹنی کے ساتھ ہی سرب کریں گے تو ضرور اسے ٹرائے کریں اور جب بھی اسے ٹرائے کریں تو ہمیں کمنٹ کرنا نہ بھولیں اسی طرح کی اور بھی اچھے اچھی ریسپیز ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے تو ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہے ہیں اور جو نئے دیکھ رہے ہیں وہ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیں اور بیل اکون کی بٹن کو دبانا بھی نہ بھولیں تاکہ آپ کو آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ملتی رہے یہ فری ہے دعاوں میں یاد رکھیں اسلام علیکم